آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے بڑے ریلیف پاکچ کا اعلان ایک عرب 38 کروڑ 7 لاکھ ڈالرز کے اضافی قرض کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا اضافی قرض ادائیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا آئی ایم ایف نے کہا رقم سے پاکستان کو صحت اور معشت کے مسائل سے نمتنے میں مدد ملے گی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بڑا قدم بنیادی شرح سود یکمشت مزید دو فیصد کم سٹیٹ مینک نے بنیادی شرح سود گیارہ فیصد سے کم کر کے نو فیصد مقرر کر دی ایک ماہ کے دوران بنیادی شرح سود میں چار اشاریت دو پانچ فیصد کمی کی جا چکی پاکستان میں شرح نمون دو فیصد اور مہنگائی نو سے سات فیصد تک آ سکتی ہے ایس او پی پر عمل نہ کیا تو کاروبار بند محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کسی قسم کی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ادھر سائد غنی اور مرتضیٰ وحاب کی زیر سدارت کراچی کے تاجر راہنماؤں کا ازلاس تاجروں نے کہا کاروباری مراکس سندھ گھنٹے کے لیے کھولنے کے ایس او پی ہی بنائے چائیں گے مفتی بونیبور رحمان کی سربراہی میں علماء وفد کی وزیرعالہ سندھ سے ملاقات نماز جمعہ کے لیے لوگ ڈاؤن پابندیوں کی ہمار کا اعلان سندھ میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر آج بدستور پابندی آج دوپہر بارہ سے سپہر تین تک لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا مراد علی شاہ نے کہا کہ شہری گھروں پر نماز ادا کریں مساجد کے لیے ایس او پی پر آج وزیرعالہ سے بات کریں گے عمران خان بھی آج علماء سے ملاقات کریں گے وزیرعالہ سے معروف عالم دین تارک جمیل کی ملاقات وہ جلد علماء کرام کے وقت سے ملاقات کریں گے اور ہم زان المبارک کے پیش نظر علماء کرام کے مشاورت سے لاہیہ عمل مرتب کیا جائے گا صدر حریف علوی کی سربراہی میں علماء مشاہ کا اچلاس اٹھارہ اپریل کو ہوگا وزیر مذہبی امور اچلاس کامیاب بنانے کے لیے سرگرم نور الحق قادری کی ملک بھر کی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینوں سے ملاقات سجادہ نشینوں کی حکومت اقدامات کی حیمائت طلباء و طالبات کے والدین کے لیے بری خبر لوگ ڈاؤن کے باعث کول فیصوں میں بیس فیصد رعایت کا حکم نامہ معتل سندہ ہائی کورٹ نے معاملے میں صوبائی حکومت کو بائیس اپریل تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا زخیرہ اندوزوں کے گرن کھیرہ تنگ کرنے کے لیے سخت سزاؤں پر مشتمل آرڈینس تیار ذرائع کے مطابق مجووزہ آرڈینس منظوری کے لیے کابینہ میمبران کو ارسال کر دیا گیا کابینہ سے منظوری کے بعد صدر کو دستخط کے لیے بھیجوائے جائے گا آرڈینس کا اطلاق اسلامباد کی حدود میں ہوگا وزیر آنظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر کا اشلا چیئرمن ڈی ایم اے نے بتایا کہ حفاظتی سامان کی تیسری کھیب آج صوبوں کو دی جائے گی خیبر پختو خواہ میں سرکاری ملازمین اور ڈاکٹر سے پرفیشنل ٹیکس لینے کا فیصلہ مراصلہ جاری کر دیا گیا گریٹ ساتھ سے بیس تک کے ملازمین سے پرفیشنل ٹیکس لینے کی ہدایت نیجی کلینکس کے مالکان سے بھی پرفیشنل ٹیکس وصول کیا جائے گا تیرہ سال میں قومی خزانے کو چار ہزار آٹھ سو دو عرب روپے کا نقصان ہوا پاور سیکٹر سکینڈل انکوائری ریپورٹ میں مزید ہو شروع انکشافات ریپورٹ کے مطابق سبزیٹی اور گردشی قرضے کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچا ادھر پاور پلانٹس مالکان کے ساتھ حکومتی مذاکراتی ٹیم کا اجلاس انکوائری ریپورٹ کے بعد چند پاور پلانٹس کے مالکان غیر منصفانہ منافع چھوڑنے پر آمادہ اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کورڈینیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوئی کورڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان نیشنل کوئی کورڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں تمام صوبائی وزرحالہ اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرح بھی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نمہ اجلاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً عوستن دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرحالہ ہیں ازاد جمعون کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگبی البتستان اور ازاد جمعون کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعالہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریق انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کے لیے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور عزاد جمہوین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے نسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سیکٹر کے پاس ہے گیگبی البتستان اور زاد جمعین کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم دیگنون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلی اور پنجاب اور خیبر پختون خواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپس میں مشاورت کر کے نسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے اس طرح سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طرح سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے نسی زی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے